بڑی خبر آ رہی ہے اجرائیل حماس کے جنگ سے جڑی ہوئی کل اجرائیل جائیں گے برٹن کے پی ایم رشی شنک پی ایم نتنیاہو سے ملاقات کریں گے تیل عویب میں یہ دونوں نیتاؤں کے ملاقات ہونی ہے بڑی اپ ڈیٹ جانیے کہ پہلے جو بائزن آئے اور اب برٹن کے پی ایم رشی شنک آنے والے ہیں تیل عویب پی ایم نتنیاہو جو اجرائیل کے پی ایم ہیں ان سے ملاقات کریں گے تیل عویب میں ان دونوں نیتاؤں کے ملاقات ہوگی یہ ملاقات بھی کافی اہم ہے پہلے یو ایس کے راشترپتی جو بائیڈن آتے ہیں اور اب خبر آ رہی ہے کہ رشی شنک جانے والے ہیں تیل عویب وہاں پر ملاقات ہوگی جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں اور برٹن نے بھی اپنا رکس پسٹ کر دیا ہے کہ وہ اجرائیل کے ساتھ ہے امریکہ نے بھی اپنا رکس پسٹ کر دیا ہے تو جو بائیڈن اب آکے جا چکے ہیں اب اپ ڈیٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ کل اجرائیل جانے والے ہیں جو برٹن کے پی ایم ہیں رشی شنک اور وہاں تیل عویب میں نیتانیہو اور رشی شنک کی ملاقات ہوگی ایک طرف امریکہ اجرائیل تو دوسری طرف دو مہا شکتیوں کی میٹی آپ سمجھے گئے ہوں گے بیجنگ میں روس کے راشترپتی پتن اور چین کے پریسیڈن شیر جنپنگ نے ملاقات ہوگی پتن بیلٹن روڈ انیشیئیٹیو سمٹ میں شامل ہوئے دنیا کو دکھایا کہ آنے والے وقت میں روس اور چین کی اہمیت کیا ہوگی لیکن سوال یہ ہے کہ اس میٹنگ کے کیا معنی ہے کیا امریکہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی نئی رننیتی تیار ہوگی بیجنگ دربار کا جب دروازہ کھلا تو سامنے پوتین اور جنپنگ ایک ساتھ نظر آئے موقع تھا چین کے مہتوپون پروجیکٹ بی آر آئی کے دس سال پورا ہونے کا لیکن اس ایونٹ کو دونوں نے تاؤں نے گلوبل پلیٹ فارم پر اپنی طاقت دکھانے کے لیے استعمال کیا بات اسرائیل ہماز جنگ کو لے کر بھی ہو اور روس کی لائن یہاں بلکل کلیر تھا فلسطین کو دیش کے طور پر مانتا ملنے چاہیے فلسطین کے اندر بھی سنگھرش جاری ہے ویسٹ بینک اور گازا لیکن میں انہیں دشمن نہیں کہہ سکتا اور محمود عباس کہتے ہیں کہ وہ انہیں دشمن کے طور پر نہیں دیکھتے روس نے ہمیشہ سے سوطنطر فلسطین راشت کا سمرتن کیا ہے پھر چاہے وہاں ٹکراو کا دائرہ کتنا بھی بڑھ جائے فلسطین کے ساتھ مدہ تو روس یوکرین گوھر کا بھی تھا چین نے جنگ میں روس کو کرٹیسائز نہیں کیا اُلٹا یہاں تو روس نے چین کی تو چین کی طرف سے روس کی جمکر بڑھائی ہوئی اس دوران یوکرین وار کو لے کر دو بڑے اعلان روس نے کہا کہ اب اس کے فائٹر جیٹس بلیک سی کے اوپر پیٹرولی کریں گے جبکہ دوسرا میسیج یوکرین وار میں ہتھیار سپلائی کرنے والے امریکہ کے لیے تھا جنگ تو جنگ ہوتی ہے یوکرین کو دی گئی امریکہ کی مسائل یہ خطرہ ہے لیکن اس سے حالات میں بدلاب نہیں ہوگا میں یہ نشطی طور پر کہہ سکتا ہوں اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ امریکہ ایک بار پھر گلتی کر رہا ہے کیونکہ وہ لگاتار یوکرین کو ہتھیار سپلائی کر رہا ہے اس کا مطلب تو یہی ہے کہ روس نے امریکہ کو صاف صاف بتا دیا کہ اب وہ یوکرین کے میدان میں کسی کی نہیں سننے والا فیصلہ بولے گا اور اسے سپورٹ کرنے کے لیے چین بھی پیچھے نہیں رہے گا جیسے ہی گھڑی کا گاٹا دو بہر ڈھائی پہ آئے بابیدہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آئے ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ABP لائیو اپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ABP نیوز آپ کو رکھے آگے